لیکن یہ بات تیپ آ چکی ہے کہ ابھی سارے معاملات قیامت کے دن ہوں گے تمہارے یہاں باہمی اختلافات اللہ کی کتاب دور کرے گی یعنی قرآن و حدیث اب صحابہ اکرام کا جب دور دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا یعنی قرون اولہ کا دور تو وہاں پر اختلافات موجود تھے لیکن وہ اختلافات کسی مذہب کی شکل اختیار نہیں کرتے تھے یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام کے دور میں یعنی قرون اولہ کے دور میں اختلافات ضرورت ہے اختلافات سے انکار نہیں ہے لیکن وہ کسی مذہب کی شکل میں اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اختلاف ختم ہو جائے کرتے تھے حدیث آنے کی صورت میں چلے میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں صحابہ اکرام کے دو گروہ کے درمیان ایک مسئلے کے ایک نکتے پر اختلاف ہو دو گروہ بن گئے اب ہمارے یہ ہوتا تو دو مذہب بن جاتے ہے نا وہاں دو گروہ بن گئے مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کے گروہ نے کہا کہ ہم تیر مارتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے شکار کی طرف اب وہ تیر شکار کی گردن میں بھی لگتا ہے کبھی پیٹ پہ بھی لگ جاتا ہے کبھی ران پہ بھی لگ جاتا ہے کبھی سر بھی لگ جاتا ہے کبھی کمر پہ بھی لگ جاتا ہے تو کیا آیا وہ شکار کھانا حلال ہے کی حرام ہے صحابہ اکرام اس مسئلے میں دو گروہ کے لئے تقسیم ہو گئے ایک گروہ نے کہا حلال ایک گروہ نے کہا حرام کیا کہا ایک گروہ نے حلال ایک گروہ نے کہا حرام اب ان دونوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آپ سے پوچھ لیتے ہیں تو یہ دونوں صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر تیر مارتے ہو شکار کو کہیں بھی لگے آپ نے فرمائے وہ تمہارے لئے حلال ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا اختلاف کو ہوا لیکن اختلاف کو دور کر دیا گیا سنت کے ذریعے